کیا آپ جانتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے ورڈ کپ کی ٹروفی آخر کیوں نہیں پکڑی تھی؟ انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہیں پی ایم موڈی صاحب ان سے ملاقات ہوئی ہے انڈیا کی ٹیم کی چیمپئن بھارتی ٹیم سے ملنے کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے کچھ ایسا کیا جس نے کرکٹ کھلاڑی اور فینس کا دل جیت لیا لیکن لاسٹ ٹائم میں جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی ٹیم ورڈ کپ کے فائنل میں ہار گئی تھی اور اس کے بعد انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیا ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گئے اور وہاں بر جا کے ایک ایک کھلاڑی کے ساتھ خاتھ ملیا دراصل جب اس میٹنگ کے دوران پردھان منتری کو روحی شرما اور راہل دیویڈ نے ٹروفی تھمائی تو پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹروفی کو ہاتھ نہیں لگایا اور آج مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ والی ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی کہ تب جو آپ کھلاڑیوں کو حوصلہ دے رہے تھے اور آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اور انڈیا کی ٹیم نے کپ جو اٹھا لیا موڈی صاحب سب کرکٹرز کو اپنے اردگرد بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا ایک سرکل انہوں نے بنایا ہوا تھا درمیان میں موڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بلکہ روحوش شرما اور راہوڈ دریوٹ کے ہاتھ کو پکڑا جو بتاتا ہے کہ اس ٹروفی کے اصل حق دار بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور کوچ ہیں اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک افزیر آزم یہ کہے کہ تمہاری جو کانٹریبیوشن ہے انڈیا کی کرکٹ میں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی انڈیا is grateful کیا بات ہے مطلب مجھے دلی خوشی ہوئی ان الفاظ سے آپ ایسے اپنی لوگوں کو ہون کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بردھائر منفی نریند موڈی نے ورڈ کپ کی ٹروفی آخر کیوں نہیں پکڑی تھی یہ ٹروفی کی تصویریں فیلال سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ٹیم انڈیا ہم سب جانتے ہیں کہ دوہزار سات کے بعد پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیت کر رہے ہیں بہت بہت لمبا انتظار ہو گیا سولہ سترہ سالوں کے انتظار کے بعد جب پہلی بار ٹی ٹوئنٹی کی ٹروفی ملی تو سارا دیش خوشی سے جھوم رہا ہے لیکن اس خوشی سے جھومنے کے بیچ میں جب ٹیم انڈیا واپس بار بار ڈوست سے انڈیا لوٹتی اور نئی دلی میں پردھان منتری آواز میں انہیں بلائے جاتا ہے ان کا سواغت ہوتا ہے تو ایک تصویر نکل کر آتی ہے جہاں پر ویرات کوہلی روہت شرما کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ٹروفی ہے اور اس ٹروفی کو نریند موڈی نہیں ٹچ کرتے ہیں نریند موڈی جی بیچ میں کھڑے لیکن ایک ہاتھ انہوں نے رکھا ہے ویرات کوہلی کے ہاتھ پر ایک ہاتھ رکھا ہے روہت شرما کے ہاتھ پر اور دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہے ٹروفی کو نہیں پکڑا ہے اور اسی کے بعد سوشل میڈیا پر ہی چرچائیں تیز ہو گئیں کہ کیا یہ انجانے میں ہوا جان بوشکر ہوا یا کوئی میسیج تھا اس کے پیچھے اگر آپ پردھان منتری موڈی کو تھوڑا بھی سمجھتے ہیں تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ وہ اشاروں اشاروں میں کھیل جاتے ہیں ان کی ہر بات کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے اور اس ٹروفی کو نا پکڑنے کے پیچھے بھی دو بڑے ریزن تھے ایک ریزن جو کرکٹ سے جڑا ہوا ہے یا کہیں کہ کھیل سے جڑا ہوا ہے کھیل کی بھاونا سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا ریزن سیاست سے جڑا ہوا ہے اب موڈی جی پولٹیشن ایک دو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پولٹیشن is always a پولٹیشن 24 into 7 he is a پولٹیشن اور پولٹیکل میسیجنگ دینا انہیں بہت اچھے سے آتا ہے تو پہلی ریزن جو ہے وہ آپ کو کرکٹنگ ریزن داتے ہیں کرکٹنگ ریزن گروہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹروفی آتی ہے تب کیول جو چیمپیونس ہوتے ہیں وہ نہیں چھوتے ہیں باقی لوگ کو چھوتے ہیں باقی لوگ کو چھونے کی زیادت نہیں ہوتی ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ٹروفی کو پکڑنے کی فیلنگ جو ہے وہ صرف اسے ملے جو اس ٹیم کا حصہ رہا ہے جیسے کئی تصویریاں پیاد کر لیجئے ویرات کولی کے بڑے اچھے میتر ہیں جتن سپرو جو کومنٹری کرتے ہیں ویرات کولی کو جب پیئر آف دا میڈل کا ایوارڈ ملا تھا پیئر آف دا میڈل کا تو فائنل میچ میں بھی وہ بار بار ان کو لائیو میں دکھا رہے تھے بٹ اسے ٹش نہیں کر رہے تھے ایوارڈ کر رہے تھے ٹش کرنا کی اس میڈل کچھ ہوئے کیونکہ وہ ویرات کولی کا میڈل تھا جبکہ وہ بہت اچھے دوست تھے ایک ایسی تصویر آئی تھی نیرہ چوپڑا کی جہاں پر انڈر نائنٹین ٹیم جو ہے وہ ورڈ کپ کی ٹروفی اٹھا رہی تھی لیکن نیرہ چوپڑا وہاں ان کے ساتھ جانے کے باوجود بھی وہ ٹروفی نہیں ٹچ کرتے جبکہ وہ خود اولمپک چیمپئن ہے اور اب موڈی جی کی تصویر آئی ہے جہاں پر وہ ٹروفی کو نہیں ٹچ کر رہے تھے جبکہ وہ دیش کے پردھان منتری ہے یہ ٹروفی انڈیا کی اس کے باوجود ان ٹچ کرتے ہیں تو اس کا کرکٹنگی ریزن تو گروہ بڑا سمپل ہے یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹروفی جو ہے اسے اٹھانے کا ادھکار باقی لوگوں کو ایوائیڈ کرنا چاہیے حالانکہ کئی لوگ ہیں جو بے شرمی میں اٹھا لیتے ہیں اس بار بھی کئی سائلوں کے تصویریں آ رہی ہیں جس کو کافی لوگ ٹرول کر رہے ہیں بٹ that's a different case کیونکہ social میڈیا کے دور میں سب کو فوٹو چپکا نہیں ہوتی ہے تو ایک تو کہانی یہ ہو گئی کہ یہاں پر کیوں نہ جائے دوسری کہانی جو پولٹیکل کہانی ہے کہ کیوں پردھان منتری موڈی نے ایسا نہیں کیا دراصل بی جی پی کے جب ہم نے پیج کو سکلول کیا تو ہم نے پایا کہ بی جی پی نے اس کو لے کر ایک کیمپین چلا دیا کیمپین فرق صاف ہے دراصل بی جی پی یہ دکھانا چاہتی ہے نرین موڈی جی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو کھلاڑیوں کا کریٹ دیتے ہیں لیتے نہیں اب آپ کے من میں سوال آگا کہ یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آگئی تو اس کے لیے دو تصویر آپ کو دکھنے پڑے گی 1983 کی تصویر جو ہے وہاں پر صاف صاف دکھائی پڑتا ہے کہ اندرہ گاندھی جی کے ہاتھ میں ٹروفی تھی اور ان کے اردگرد پوری ٹیم تھی 1983 میں اندرہ گاندھی جی کے ہاتھ میں ٹروفی تھی اور ان کے اردگرد پوری ٹیم تھی اور یہ چل رہا تھا دوسرا 2007 2007 میں سونیا گاندھی جی بیٹھی ہوئی جبکہ سونیا گاندھی جی اس وقت نہ دیش کی پیدھان منتری تھی نہ کسی اوفیشل پوسٹ پر تھی نہ کوئی بڑے منترالے کی ذمہ داری ان کے پاس she was just کانگریس پریسٹڈ بی جے پی اور اس کے لوگوں نے اس کے بعد یہ کیمپنج چلانا شروع کر دیا کہ بھائی صاحب دیکھیں ذرا ہمارے والے جو پردان منتری جی ہے وہ کھلاڑیوں کا حق نہیں مان رہے وہ ان ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے ٹروفی جتائی ہے جبکہ پرانے والے جو تھے وہ ٹروفی اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں پی ایم مودی صاحب ان سے ملاقات ہوئی ہے انڈیا کی ٹیم کی اور یہ بڑا اچھا جسٹر جو ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کی جانب سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا چلیں اس ورلڈ کپ میں تو انڈیا کی ٹیم جیت کے آ رہی ہے بنتا تھا ملنا ٹھیک ہے لیکن لاسٹ ٹائم میں جب ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں ہار گئی تھی اور اس کے بعد انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیا ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گئے اور وہاں پر جا کے ایک ایک کھلاڑی کے ساتھ خاتھ ملیا اور کھلاڑیوں کو بڑا خوصلہ دیا کہ یار آپ نے بہت اچھی گرگٹ کھیلی ہے اور کوئی بات نہیں ہے نیکسٹ ٹائم جو ہم جیتنے والے ہیں ورلڈ کپ ٹھیک ہے اور آج مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ والی ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی کہ تب جو آپ کھلاڑیوں کو حوصلہ دے رہے تھے اور آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اور انڈیا کی ٹیم نے کپ جو اٹھا لیا اور آج وہی انڈیا کی ٹیم اسی پرائم منسٹر کے پاس جا کے جو آپ بیٹھی ہوئی ہے اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری داد اور تعریفیں جو آپ حصول کر رہی ہے یہ بہت اچھا جہا جیسٹر ہوتا ہے بھائی صاحب کسی بھی جو کنٹری ہوتا ہے اس کے پرائم منسٹر کی جانب سے آپ دیکھیں تب اگر انڈیا کے کھلاڑیوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ان سے کوئی ملتا بھی نہ نہ ان کو کوئی شاباش دیتا اور شاید آپ کو ایسا ریزلٹس جو ہے دوبارہ دیکھنے کو نہ ملتا لیکن ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا وائلڈ کپ بے شک آپ جا فائنل میں آر گیا لیکن یہاں تک آپ نے بہت اچھی گرگٹ کھیلی ہوئی تھی اور نیکس ٹائم جا وہ ہم وائلڈ کپ کی چیمپئن بنیں گے اور اس بار آپ دیکھیں انڈیا کی ٹیم جا وائلڈ کی چیمپئن بن چکی ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہاں بات ہوتی ہے سارے جو اس کے جا وہ پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں باقی پولیٹیشنز بھی جا وہ بلا بلا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں لیکن جب ٹیم ہار جاتی ہے تو کوئی یہ سین نہیں ہوتا ہے کوئی مو بھی نہیں لگاتا ہے یہاں پر یہ سوچ کے میں پریشان ہوتا ہوں کہ پاکستان ڈیزنٹ ڈیزرپ دس پاکستان یہ ڈیزرپ نہیں کرتا دو سو پچاس میلین کا ملک ہے یہ ڈیزرپ نہیں کرتے کہ جو دل کیتا ہوں کہ ٹھیک ہے پائلن ہے انچ کالے نہیں